کچھ سمیں پہلے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ انسی بی سوشان سنگھ راجپوت ڈرگز معاملے میں اپنی چارچ شیٹ فائل کرنے والی ہے لیکن انسی بی نے اس طرح کی ساری خبروں کو غلط بتایا ہے کہا یہ بھی گیا تھا کہ ایڈی نے ایک رپورٹ شیئر کی ہے انسی بی کے ساتھ اور یہ لوگ ایک جوائنٹ رپورٹ تیار کر رہے ہیں انسی بی نے ایسی خبروں کو بھی غلط بتایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے جس کی جانچ ہو رہی ہے اور ابھی حال فلحال میں چارچ شیٹ ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپوت کی اچانک مرتیوں کے بعد سے جب ایڈی آئی تھی ایڈی جانچ کر رہی تھی پیسے کے لیندین کو لے کر اور اسی وقت ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ایک ایسا چیٹ سامنے آیا اس کے بعد یہ پتا چلا کہ اس معاملے میں ڈرکس کا معاملہ بھی ہے اور اس کے بعد انسی بی نے بہت تیزی سے کاروائی کی اور اس وجہ سے شاوک چکرورتی اور ریا چکرورتی کو گرفتار بھی ہونا پڑا اس کے بعد دونوں رہا ہو گئے اور والی وڈ سے بہت سارے نام سامنے آئے جو اس پورے ڈرک کارٹل سے جڑے ہوئے تھے اس پورے معاملے کی جانچ ابھی تک چل رہی ہے جانچ پوری ہوئی نہیں ہے بہت سے لوگ مجھ سے بھی اکثر پوچھا کرتے ہیں اور اسی لئے میں نے اس خبر پر دھیان بھی دیا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا جانچ پوری ہوئے تو جانچ پوری نہیں ہوئی ہے جانچ ابھی ایک ایسی ایسا پروسس ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی سامنے آنا باقی ہے اور چارج شیٹ فائل کرنے سے پہلے انسی بی کسی ایک ڈیفنیٹ نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہے اس کے بعد چارج شیٹ فائل کی جائے گی تو اس پوری خبر کو انسی بی نے غلط بتایا ہے ہاں انسی بی نے اتنا ضرور کہا ہے کہ بہت سارا ڈیٹا ہے جس کی جانچ ہو رہی ہے اور پوری جانچ پرتال کے بعد ہی ہم چارج شیٹ فائل کریں گے